موسیقی پہندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سات سو ارب روپے کے نئے ٹیکس سے زائد کرنے کی تیاری سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس سے تیس پینشن میں بیس فیصد اضافے کا امکان بجٹ کا حجم چودہ ہزار پانچ سو ارب روپے سے زائد ہوگا سات ہزار تین سو ارب روپے قرض اور سوت کی ادائیگی میں خرچ ہوں گے تیرہ سو ارب روپے سبسیڈی کے لیے مختص ہوں گے دفاع کے لیے اٹھارہ سو ارب سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے گیارہ سو پچاس ارب عام انتخابات کے لیے بیالیس ارب اکتالیس کروڑ روپے سے زائد الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے لیے پندھرہ ارب مختص پاکستان کو بجٹ پیش کرنے سے پہلے آئی ایم ایف ووڈ کے آخری جائزے کا سامنا کرنا پڑے گا موجودہ حالات میں بجٹ پاکستان کے لیے اہم ہے آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پیریس کا کہنا ہے امید ہے آئی ایم ایف کے اہداف کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا چھے ارب ڈالر کے لیے پور اعتماد فنڈنگ کی یقین دہانی کی ضرورت ہے اس حق دار کا حکومت کی ناکامی کا اعتراف شرح نمو سمیت تمام اہداف حاصل نہ ہو سکے ذرات، سنت، خدمات اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی قسار اخراجات اور نقصانات میں اضافہ وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کر دی جی ڈی پی گروت 0.29 فیصد درامداد 72 ارب ڈالر سے کم ہو کر 51 ارب ڈالر رہ گئیں اس حق دار اپنے گن گاتے ہوئے بولے اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا نومبر میں آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیتے تو ڈالر اتنا اوپر نہ جاتا سابق وزیر خزانہ افتا اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو تو ممکن ہے منی بجٹ لانا پڑے ادھر چیئرمنٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کیسر شیخ نے حکومت سے معاشی ٹیم تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے اس حق دار مشورہ نہیں کرتے تحال قائمہ کمیٹی میں بھی نہیں آئے ملک بھر میں روزگار تلاش کرنے والوں کی اکثریت روزگار حاصل کرنے میں ناکام تین سال میں کروڑوں بے روزگاروں میں سے صرف چالیس لاگ روزگار حاصل کر پائے اقتصادی جائزہ ریپورٹ میں حکومت کا دعویٰ کہا اس وقت ہی ملک میں روزگار سے محروم افراد کی تعداد پینتالیس لاکھ ہے وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم، مزدور، یا ہو کاروباری تک تکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ، ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پے ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرد نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کہ اس کی بیس تک جان پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹز کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ